ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں مائکرو سافٹ ورڈ مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر ہم آج جانیں گے کہ ہیڈر اینڈ فوٹر کیا چیز ہوتی ہے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر ہیڈر فوٹر کو کیسے ارجسٹ کیا جاتا ہے ہیڈر اینڈ فوٹر اگر آپ یہاں پیج پر دیکھیں یہاں کچھ تحریر لکھ لیتے ہیں تحریر لکھنے کے لیے میں فارمولا ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں پر ہم کچھ تحریر لکھ لیتے ہیں دو تین پیجز پر مشتمل یہ ہم نے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں ٹاپ والے ایریے کو تو یہ ایریہ آپ کو کھالی نظر آ رہا ہے اگر ہم نے کسی کامپنی کا ہیڈر یا کسی کامپنی کے لیے ہم نے کام کیا ہوا ہے کام بلکل ٹھیک ہے جناب لیکن یہاں اوپر آپ ہمارا نام لکھ دیں ہر پیج پر یہاں پھر نیچے جو ہے وہ اڈریس لکھ دیں ہر پیج پر جیسے کہ مومن لیٹر پیڈ ہوتا ہے اندر اندر ہماری تحریر ہوگی ادارے ان کو تبدیل کرتے رہتے ہیں درمیانی تحریر کو ایکسپیئرینس لیٹر ہو سکتا ہے اور چیزیں ہو سکتی ہیں ادنان آجو بیٹا آپ بھی آجو اگر آپ دھیان سے یار سنیں یہ تو آپ کے کام کی چیزیں آپ تو بیٹھیں لازمی آکے اگر آپ ہیڈر تیہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کا یہ آپ پہلے بھی تیہ کر سکتے ہیں تحریر لکھنے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ ایک دفعہ ہیڈر کے اندر آپ جو تحریر لکھیں گے وہ تمام پیجز کے اوپر آٹومیٹیکلی اپلائی ہو جائے گی اسی طرح فوٹر ہوگا یہاں پر فرض کریں کہ یہ سارے پیجز پر ہمیں بار بار جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر نارمل طریقے سے آپ لکھیں گے یہاں باکس بنا لیں باکس بنانا بھی ہم آگے دیکھیں گے باکس بنا لیں اور پھر لیدہ لیدہ لکھیں اگر مختلف تحریریں لکھنی ہیں نہیں اگر تو آپ ہیڈر میں جا کے کام کریں گے ماسٹر پیج میں جا کے کام کریں گے ابھی جیسے میں کرنے لگا ہوں تب آئے گا یہ اپنے دھیان سے سمجھ لینی ہیں چیزیں اب یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کامپنی چاہتی ہے کہ یہاں پر ہماری کامپنی کا نام لکھا جائے پرائم کمپیوٹر کالوج اور صرف ایک پیج پہ نہیں سارے پیجز پر لکھا جائے تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں نارملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے ہماری تحریر شروع ہوتی ہے ہم اس کے اوپر جا کے ڈبل کلک کر دیتے ہیں تھوڑا سا کھالی جاکہ پہ یہ بالکل کھالی ایریہ ہے اگر ہم یہاں پر دیکھو بیٹا کوئی دیکھو جا کے اگر یہاں پہ جا کے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اب آپ کی لکھی ہوئی تحریر دھوندلی ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہیڈر کی اوپشن آگئی ہے آپ کے پاس اسی طرح نیچے اگر آپ جائیں کیا کہہ رہے ہیں ڈبل کلک کرنے سے نیچے اگر جائیں تو نیچے بھی اسی طرح سے فوٹر نظر آ رہا ہے لیکن ابھی آپ نارمل تحریر پہ ڈبل کلک کریں واپس آ جاتے ہیں افیشل اس کا طریقہ یہ ہے انسائٹ میں چلے جائیں انسائٹ کے اندر پورا گروپ ہوتا ہے ہیڈر فوٹر کے نام سے ہیڈر کی اوپشن اس کے اندر موجود ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں لسٹ ایک اپیئر ہو جاتی ہے اس لسٹ کے اندر آپ کو مختلف سٹائلز کے اندر ہیڈر بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے آپ پسند کریں کہ آپ کس طرح کا ہیڈر رکھنا چاہتے ہیں جسٹ آپ اس ہیڈر کے اوپر کلک کریں چلیں اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آٹومیٹکلی یہ باکس بنا ہوا ریڈ کلر کے اندر آگیا اور یہاں لکھا ہوا ہے ٹائپ تی تاکومنٹ ٹائٹل یہاں پہ آپ کلک کر کے جو آپ نے ٹائٹل رکھنا ہے میں پرائیم کمپیوٹر کالج رکھ دیتا ہوں اس کو آپ دوبارہ سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے ہی ہیڈر آپ کے پاس آیا ہے ہیڈر کا ڈیزائننگ ٹیب بھی یہاں پر اوپن ہو چکا ہے جس کے اندر بھی مختلف آپشنز موجود ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ فردن ہم نے چیک کرنا ہے ابھی مین مین جو ہے وہ آپ کو ہیڈر فوڈر چیک کروانے ہیں یہاں پر آٹومیٹکلی پیج نمبر بھی ایڈ ہو گیا ہے اب واپس تحریر پہ کلک کریں ڈبل کلک اب آپ کو آپ کا ہیڈر یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیج نمبر ون اور اسی طرح اگر آپ آگے جائیں تو پیج نمبر ٹو پر بھی آپ کو اسی طرح سے ہیڈر نظر آ رہا ہے اسی طرح سے جتنے پیجز آپ کریئٹ کرتے جائیں گے یس اگر یہاں پر ایک خالی پیج بھی آپ بناتے ہیں آگے چل کے ابھی جو ہے وہ تین پیج ہے ہمارے پاس یہاں پر چوتھا پیج آ گیا ہے تو اس پر بھی پیج نمبر اور ہیڈر آٹومیٹکلی لگا ہوا ہے اس وقت اگر آپ تحریر کو گوھر سے دیکھیں تو تحریر آپ کو واضح نظر آ رہی ہے تحریر کا تھوڑا فاؤنٹ میں بڑھا کروں گا تحریر آپ کو بالکل واضح نظر آ رہی ہے اور آپ کو ہیڈر جو ہے وہ تھوڑا سا مدب نظر آ رہا ہے اب اگر آپ چاہیں تو تحریر کو بدل سکتے ہیں یہاں پر تحریر کے اندر کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن ہیڈر کو یہاں سے نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ کام ہوا ہے ماسٹر پیج میں جا کے ہیڈر فوٹر میں جا کے اگر آپ نے اس میں بھی کچھ تبدیلی کرنی ہے آگے آپ نے کچھ اور بھی لکھنا ہے تو پھر یہاں پہ آپ ڈبل کلک کریں گے جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے آپ ماسٹر پیج آپشن میں چلے جائیں گے ہیڈر فوٹر آپشن میں چلے جائیں گے اور جیسے ہی آپ باڈی ایریا پہ ڈبل کلک کریں گے آپ باڈی ایریا پہ واپس آ جائیں گے اور یہاں تحریر میں کام کر سکتے ہیں آسانی ہے نا سمجھنے میں دیکھیں یہ پرنٹ کے اندر ایک جیسا آئے گا یہ مدم نہیں ہے یہ ہمیں جو ہے وہ صرف دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت ہم یہاں کام کر سکتے ہیں اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ مدم ہو گیا پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ والی آپشن اوپن ہے ادر وائی جب آپ پرنٹ نکالیں گے تو دونوں تحریریں ایک جیسی نکلیں گے واضح طور پر اچھا جی اس کے بعد اگر آپ اس کا فوٹر تیع کرنا چاہتے ہیں یا ہیڈر آپ نے ایک دفعہ تیع کر لیا ہے اب آپ اس کو چینج کرنا جاتے ہیں کسی اور ہیڈر کے ساتھ آپ کو کوئی فارمیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں دوبارہ ہیڈر پہ جائیں اور یہاں پہ جا کے آپ کسی بھی اور ہیڈر کا انتخاب کریں کلک کرتے ہیں آپ اس کے اوپر تو اب آپ دیکھیں کہ وہی پرائیم کمپیوٹر کالج دوسرے سٹائل کے اندر آگئے ہیں یہاں پر اگر آپ ایئر لکھنا چاہیں تو یہاں پر ایئر لکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے واپس بوڈی ایریا پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو اب آپ کا یہ ہیڈر ہے اور تمام بیجز پر ہے اسی طرح جیسے آپ نے اس کے اندر ہیڈر انسائٹ کیا ہے اگر فوٹر انسائٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں نیچے فوٹر ایریا موجود ہوتا ہے اگر آپ اسے انسائٹ کرنا چاہتے ہیں تو فوٹر پر جائیں گے اب یہاں پر بھی مختلف سٹائلز بنے ہوئے ہیں یہاں سے بھی آپ جو پسند آتا ہے آپ کو آپ اس کے اوپر جسٹ کلک کریں گے کچھ اس طرح سے اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا فوٹر بن کے یہاں نیچے آگئے ہیں آٹومیٹکلی پیئی نمبر لگے ہوئے ہیں کوئی ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پر آپ لکھ دیں جی جی امیواد فیصلہ بار پاکستان بھی لکھ دیتے ہیں پاکستان یہ ہمارا فوٹر بھی تیع ہو گیا ہے اگر ہم واپس باڈی ایریا پہ کلک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہیڈر بھی ہم نے تیع کر لیا ہے اور فوٹر بھی تیع کر لیا ہے اور اسی طرح یہ تمام جو ہے وہ ہمارے پیجز پر آگیا ہے جب ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں کوئی رسالہ تیار کرتے ہیں کوئی کتابچہ تیار کرتے ہیں جس میں زیادہ پیجز ہوتے ہیں تو پھر بجائے کہ ہم پیج نمبر اس طرح سے لگانے کے یا ہیڈر فوٹر اس طرح سے بار بار ہر پیج پر لگانے کے ہم یہاں جا کے کام کرتے ہیں ہیڈر اوپر والی سائٹ پر اپیر ہونے والی چیز ہیڈر کہلاتی ہے اور جو ہے وہ نیچے دکھائی دینے والی یہ فوٹر ہے اور درمیانی ایریہ جو ہے یہ بارڈی ایریہ ہے یہاں پر تو ان تینوں کو آپ یاد رکھیں گے آپ سے پوچھیں کہ ہیڈر گیا ہے تو پیج کی ٹاپ والی سائٹ ہیڈر کہلاتی ہے یا ہیڈر بالکل ایسے ہی اب اگر آپ پیج کو اور سے دیکھیں نا ڈیر سوڈنٹس میں آپ کو پیج ون پیج کھاتا ہوں کچھ اس طرح سے یہ آپ کو ون پیج نظر آ رہا ہے یہ ایک اسی طرح سے ہے جیسے کہ آدمی کھڑا ہوا ہے یہاں پر اس کا سر نظر آ رہا ہے جسے ہیڈر کہہ رہے ہیں یہ اس کا بارڈی ایریہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا فوٹر ہے پاؤں یہ جو کھالی ایریہ نظر آتا ہے یہ اس کے اب بازو کہہ سکتے ہیں ہم جب ویب سائٹس بناتے ہیں تو ان پر بڑا کام ہوتا ہے یہ والے سائٹ پر ابھی پیج میں تو اتنا کام نہیں ہوتا لیکن جب ہم ویب سائٹس کے اندر نظر آ رہے ہیں تو ویب سائٹ کے اندر بھی ہیڈر اسی طرح سے ہے فوٹر اسی طرح سے ہے باوڈی ایریہ ہے جس میں پوسٹیں چینج ہوتی ہیں اور یہ آپ کی سلائٹس ہیں جن کے اندر آپ کی جو ہے وہ اور لکھائی موجود ہے تصویریں لگی ہوئی موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے کلیر ہو گیا اچھا ہیڈر فوٹر جہاں سے آپ نے اس کے اندر اپیئر کیا تھا اگر آپ نے جو ہے وہ ہیڈر فوٹر اس میں لگا لیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہیڈر فوٹر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہٹا دیا جائے یہاں سے ختم کیا جائے تو پھر وہی آپشن ہے آپ ہیڈر ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ایڈر ہیڈر کی بھی اپشن موجود ہے اور ریموو ہیڈر کی اپشن بھی موجود ہے ریموو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہیڈر یہاں سے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ فوٹر ختم کرنا جاتے ہیں تو پھر فوٹر کو بھی یہاں سے ہم ریموو کر سکتے ہیں کلیر ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد اگر آگے دیکھیں تو یہاں پر پیج نمبر کی اپشن بھی موجود ہے عموما تو کیا ہوتا ہے پیج نمبر آٹو میٹرکلی اس پر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں آجا پیج نمبر پر علیدہ ہم جو ہے وہ بناتے ہیں یہاں ہیڈر فوٹر کی آپ کو سمجھ لگی ہے چلیں ٹھیک ہے ایک اور پارٹ بنا لیتے ہیں اس میں ذرا ڈیٹیل سے پیج نمبر کو دیکھ لیتے ہیں یہاں تا کوئی کوئیسٹن ہے ہیڈر کو سمجھنے میں فوٹر کو سمجھنے میں سیدھے سیدھے سٹائل ان میں لگے ہوئے ہیں کوئی کرنے والا کام نہیں ہاں یہ سیکھنے والا کام ہے کہ آپ ان میں سے کوئی بھی نہیں بنانا چاہتے عموما ہم پرفیشنل لوگ ان میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کرتے یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ والے سارے تو دیکھے ہوئے ہیں لوگوں نے بنے ہوئے ہیں تو ہیڈر بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جا کے جو ہے وہ سیدھا یہاں پر ڈبل کلک کرتے ہیں جب ہم نے ہیڈر کو تیار کرنا ہے ہم یہاں بھی ڈبل کلک کرتے ہیں اب یہاں بھی ڈبل کلک کرنے کے بعد بھی آپ اس میں بے شمار کام کر سکتے ہیں شیپس بنا سکتے ہیں یہاں پر تحریر لکھ سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے سارا کام ہیڈر میں کر سکتے ہیں سٹائل بنا سکتے ہیں جیسے مرضی جیسے سی وی میں بناتے ہیں ہم دوسرے کاموں میں بناتے ہیں اس طرح سے تو یہاں سے بھی کام کیا جا سکتا ہے اور اوپر موجود آپشنز کی مرض سے بھی کام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اگر کوئی کوئی ایچر نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ آف کرتے ہیں فی الحال کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات